اسلام علیکم نومان علی حمزہ یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ نومان علی ناظرین کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے باعث وفاقی دار الحکومت کے پانچ سب سیکٹرز میں اسمارٹ لاکڈاؤن نافذ کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے نوٹیفکیشن جاری ہو گیا ہے میڈیا ذرائع کہاں کہنا ہے کہ ان سی او سی کی جانب سے نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے جس کے مطابق اسلام آباد کے پانچ سب سیکٹرز میں کل سے اسمارٹ لاکڈاؤن نافذ کر دیا جائے گا اسمارٹ لاکڈاؤن کے دوران صرف میڈیکل ایمرجنسی اشیاء ضروریہ اور عدویات کی خریدداری کے لیے باہر نکلنے کی اجازت ہوگی میڈیکل سٹور کھولے رہیں گے ماسک کے بغیر باہر نکلنے پر جرمانہ ہوگا نوٹیفکیشن کے مطابق اسلام آباد کے سیکٹر آئی ایٹ تھری سیکٹر آئی ایٹ فور سیکٹر جی ٹین فور سیکٹر نائن ون اور سیکٹر جی سکس میں سمارٹ لاکڈاؤن لگایا گیا ہے ناظرین سمارٹ لاکڈاؤن کل صبح دس بجے سے نافذ العمل ہوگا اسلام آباد کے رہائشیوں کو پیشگی اطلاع دے دی گئی ہے سمارٹ لاکڈاؤن غیر مہینہ مدد کے لیے نافذ کیا جا رہا ہے واضح رہے کہ ملک بھر میں کرونا وائرس کے فال کیسز کی تعداد بڑھ کر سترہ ہزار آٹھ سو چار ہو گئی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں پچیس افراد کرونا کے باعث جان سے ہاتھ دھو بیٹے ہیں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں کرونا کے ایک ہزار چار سو چھتیس نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جس کے بعد ملک بھر میں مجموعی کیسز کی تعداد تین لاکھ تین تالیس ہزار ایک سو تراسی ہو گئی ہے اب تک کرونا وائرس میں مبتلا تین لاکھ اٹھرہ ہزار چار سو سترہ مریض صحتیاب ہو چکے ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں مزید پچیس امواد رپورٹ ہوئی ہیں جس کے بعد مجموعی امواد کی تعداد چھہ ہزار نو سو اٹھٹھ ہو گئی ہے سندھ میں مریضوں کی تعداد ایک لاکھ انچاس ہزار چار سو باون پنجاب میں ایک لاکھ چھہ ہزار پانچ سو ستر خیبر پختورکواہ میں چالیس ہزار تین سو اناسی اسلام آباد میں اکیس ہزار پانچ سو ستاون بلوچستان میں سولہ ہزار پچپن ازاد کشمیر میں چار ہزار سات سو تین اور گلگت بلتستان میں چار ہزار تین سو اٹھاون تعداد ہو گئی ہے دوستو وزید خبروں اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے نمارلی حمزہ یوٹیوب چینل سے